اسلام علیکم اسٹورینٹس نیکسٹو ریزولٹ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو کرنے سے پہلے یہ پریویس جولیما ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی سٹیٹمنٹ کا کو انڈرسکانڈ کرنا ضروری ہے جو کہ ریلیٹڈ تھا پی اور کیو دسٹنگٹ اور آرڈ پرائیمز کہ اگر یہ آپ کے پاس کیا ہے پی اور کیو دونوں دسٹنگٹ ہیں اور پرائیمز ہیں تو پی بائی کیو کو آپ لکھ سکتے ہیں مائنس ون پاور سمیشن کیو مائنس ون بائی ٹو مطلب اوپر میں کیو ہے تو کی جو ویڈیشن ہے ون سے دیکھے کیو مائنس ون بائی ٹو پر پی موجود ہے تو کیا پی بائی کیو اور یہ بریکٹ فنکشن ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں گریٹیسٹ انٹیجر فنکشن اس فارم میں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں تو نیچٹ ہم چلتے ہیں آپ نے ریزولٹ کی طرف جو کہ ویل فیمس ریزولٹ ہے بائی نیم ریزولٹ ہے گوہ سلاف قوڈرٹک ریزولٹ ہم دیکھتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ if p and q are distinct odd primes یہ دونوں کیا ہیں آپ کے پاس distinct odd primes ہیں تو p by q into q by p دونوں کو آپ ملٹیپلائے کریں تو یہ is equal to آئے گا اس کے minus 1 پاور p minus 1 by 2 اور q minus 1 by 2 ٹھیک ہو گیا اس کے proof کو ہم دیکھتے ہیں proof کے لئے آپ کے پاس کتنے primes ہیں دو primes ہیں دونوں distinct primes ہیں پہلا اگر آپ اس کو consider کریں p by q تو mod کہہ لیں گے آپ q کو تو ہم نے کہہ دیئے کہ let even denotes the number of integers that leave least negative residues under modulo q in the set اب یہ جو ہے یہ والا جو set تھا یہ ہم نے Gauss lemma میں discuss کیا تھا جو کہ تھا a 2a and so on p minus 1 by 2a ٹھیک ہو گیا اب اگر ہم اس result کی بات کریں تو اس میں اس case میں جو Gauss lemma میں تھا یہ تھا a by p جبکہ ہمارے پاس کیا ہے p by q means جہاں جہاں آپ کے پاس a آ رہے ہیں وہاں وہاں آپ نے اس a کو p سے replace کر دینا ہے last والا یہ والا a again p سے replace ہو گا یہ جو p minus 1 by 2 تھا یہ actually mod کے لئے تھا کیونکہ mod q موجود ہے پہلے p تھا تو p minus 1 by 2 اب mod q ہے تو یہاں پہ last term کے ساتھ q minus 1 by 2 آ جائے گا so by Gauss lemma یہ آپ کے پاس p by q is equal to minus 1 power t1 آ گیا where t1 is equal to submission k from 1 to q minus 1 by 2 k p by q mod 2 یہ آپ کے پاس اس result کے according آ جائے گا ٹھیک ہے جو بھی ہم نے discuss کیا تھا اس کے بعد next to expression تھا وہ تھا q by p q by p مطبع اس میں mod کیا ہے p ہے تو آپ نے consider کر لیا کہ t2 denote the number of integers that live least negative residues modulo p اب ہم mod کیا consider کہہ رہے ہیں p in the set پہلے set میں جہاں جہاں a موجود تھا وہاں وہاں mod آپ نے وہاں وہاں آپ نے p کو replace کیا تھا p کی جگہ پہ q موجود ہے تو ہم q کو replace no terms کو باری باری لکھا اور ان کو multiply کیا powers آپس میں add ہو جائیں گی t1 plus t2 آگیا ان کی mission واری values لکھی greatest integer function واری values لکھی تو یہ form میں آگیا next اگر آپ اس کی statement میں دیکھیں تو right hand side p minus 1 by 2 q minus 1 by 2 mوجود ہے it means آپ ایک target رہے گیا کہ یہ power آئی ہے اس کو equal prove کرنا ہے is equal p minus 1 by 2 into q minus 1 by 2 k equal show کرنا ہے اس کو show کرنے سے پہلے ہم lattice point point دیکھیں ہیں ایک point کو آپ اگر کسی plane میں موجود ہے جس کے coordinates دونوں کیا ہوں integers ہو اگر plane میں موجود ہے تو اس کے coordinate x y form میں ہوں گے x بھی integer ہو y بھی integer ہو تو آپ اس point کو کہیں گے lattice point کہیں گے otherwise آپ اس کو lattice point نہیں کہیں گے لیٹس point کے لیے ہم نے کیا کیا for this we count the lattice points within a rectangle op r in the x y plane آپ کے پاس x y plane ہے اس میں آپ name ایک rectangle op r اس کے اب ہم lattice points count کریں گے کتنے طریقوں سے دو دو different طریقوں سے پھر ہم یہ show کریں گے کیونکہ area same ہے اس لیے دونوں lattice points کیا ہوں گے identical ہوں گے اس کے لیے لینت پوائنٹ کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں length orbit چاہیے اب ہم length دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی length کیس طریقے سے ہے کیا اس کی length p by 2 ہے یا پھر اس سے کام ہے اس کے لیے lattice point کو ہی ہم بیس بنائیں گے our lattice نہیں کرتا یہ rectangle کی جو بھ boundary ہے اس پہ لائیں نہیں کرتا اب اگر اس پہ لائیں نہیں کرتا تو it means آپ کے پاس جو last point ہے وہ p by 2 consider نہیں ہوگا اس سے پریوی اس والا ہوگا p minus 1 by 2 a latest point m does not lie on the boundary of the rectangle op and satisfy اور m n مطلب m is x coordinate اور n y coordinate x coordinate ki variation 1 سے لے p minus 1 by 2 0 to consider نہیں ہو na اور lattice point integer ki form it means آپ پاس minimum point ہوگا 1 last point p minus 1 by 2 m ke liye n ki بات کریں 1 سے q minus 1 by 2 so number of lattice points کے جو area within boundary ہے تو وہ کہا سے کہا تک ہے 1 سے لے p minus 1 by 2 اور q کے لئے q minus 1 by 2 to length into width if you have to have area to this to this rectangle in in 0 to am 1 0 مطلب ایک طریقے سے لیٹس پوائنٹس کاؤنٹ کر لیا ہے